اسلام علیکم افاکسن سیریز سائنس کلاس سیونڈ ویوز روزمرہ کی زندگی میں ہم مختلف آوازیں سنتے ہیں آوازوں کی پہچان کے بغیر زندگی کے ہمارے اردگرد ہونے والے مختلف واقعات کے بارے میں ہمیں پتا نہیں ہوگا ہم ان کو نہیں سمجھ سکتے روشنی کی طرح آواز کبھی سفر کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے یہ لہروں کی صورت میں سفر کرتی ہے یہ لہریں کسی بھی مادہ کے ذرات میں ہونے والی تھرتراہٹ یا وائبریشن کی صورت میں پیدا ہوتی ہیں کسی بھی مادہ کے اندر پیدا ہونے والی تھرتراہٹ یا وائبریشن ویوز کو لہروں کو پیدا کرتی ہے ان لہروں کے اندر دبانائی ہوتی ہے اور یہ ہوا کے اندر دباؤ پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہوا ہمارے کان کے پردے تک پہنچتی ہے جیسے ہی یہ ہوا کے ملکول ہمارے کان کے پردے تک پہنچتے ہیں تو وہاں پر اس پردے کے اوپر بھی وائبریشن یا تھردراہت پیدا ہوتی ہے اور اس طرح ہم چیزوں کی آوازوں کو سن سکتے ہیں اگر آپ بولتے ہوئے اپنے گلے کے اوپر انگلی رکھ دیں تو آپ کو آواز کی لہروں کا احساس ہوگا آواز کی لہروں کو سفر کرنے کے لیے ہمیشہ ایک مادے کی ضرورت ہوتی ہے یہ مادہ، ٹھوس، مائے، گیس کچھ بھی ہو سکتا ہے مادے کے بغیر آواز سفر نہیں کر سکتی آواز کی لہریں سفر نہیں کر سکتی اور ہمارے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی اسی وجہ سے خلا میں ہم آوازوں کو نہیں سن سکتے کیونکہ وہاں پر کوئی بھی میڈیم موجود نہیں ہے اس لیے وہاں پر آوازوں کی پہچا آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں پہنچتی اٹھارہ سو ستتر میں تھومسن ایڈسن نے سب سے پہلے آواز کو ریکارڈ کرنے کا طریقہ تریافت کیا اس نے اپنے فونوں گراف میں ایک چھوٹی سی پوئیم میری ہیڈا لیٹر لیم کو ریکارڈ کیا تھا لہریں دو طرح کی ہوتی ہیں ٹرانسفرز ویو یا لانگی ٹیوڈنل ویو ٹرانسفر ویو وہ لہریں ہیں جو کہ کسی بھی چیز کے ملکیول یا ذرات کے اوپر اور نیچے حرکت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں لہروں کو سمجھنے کے لیے آپ ایک دیوار میں ایک رسی کو پان دیں اور دوسری طرف سے اپنے ہاتھ سے اس کو اوپر نیچے جھٹکا دیں تو یہ جو اس کا اوپر نیچے آنے والا کمپریشن ہے اس طرح کی جو لہریں پیدا ہو رہی ہیں یہ ٹرانسفر ویو ہیں ہم ان لہروں کو اس رسی پر محسوس کر سکتے ہیں جب یہ رسی اوپر اور نیچے موگ کر رہی ہے تو اس سے پیدا ہونے والی جو لہریں ہیں یہ ٹرانسفر ویو ہیں ان لہروں کے اوپر اور نیچے خاص پوائنٹس ہوتے ہیں ٹرانسفر ویو کے انتہائی اوپر والے پوائنٹس کو ہم کریسٹ کہتے ہیں جبکہ جو نیچے انتہائی نیچے والے جو پوائنٹس ہیں ان کو تھرو کہتے ہیں اوپر والے جتنے بھی پوائنٹس ہوں گے اوچائی کی طرف وہ کریسٹ کہلائیں گے اور جو نیچے کی طرف پوائنٹس ہوں گے وہ تھرو کہلائیں گے دوسری لہروں کی دوسری قسم لونگیٹیوڈنل ویوز ہیں یعنی لمبائی کے رخ میں پیدا ہونے والی لہریں یہ لہریں کسی بھی چیز کی آگے اور پیچھے مومنٹ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں مثال کے طور پر اگر آپ ایک سپرنگ کو باندھیں سپرنگ کو دبائیں اور اسے چھوڑ دیں تو اس کے نتیجے میں آگے پیچھے پیدا ہونے والی لہروں کو لوگیٹیونل ویبز کہتے ہیں ان ویبز کو سمجھنے کے لیے آپ ایک دیوار میں سپرنگ باندھیں اور اس کے ایک حصے کو کھینچ کر چھوڑ دیں جیسے ہی آپ اسے چھوڑیں گے سپرنگ آگے اور پیچھے کی طرف موف کرے گا ایک طرف ڈالا جانے والا دباؤ سپرنگ کے دوسری طرف جانا شروع کر دے گا جب یہ لہریں سپرنگ کے اندر موف کر رہی ہوں گی تو آپ اس کے اندر دو طرح کی چیزوں کو دیکھیں گے ایک کمپریشن اور دوسرا ریفریکشن کمپریشن کیا ہے سپرنگ کے اندر پیدا ہونے والا دباؤ جیسے ہی آپ سپرنگ کو دباتے ہیں جتنا حصہ سپرنگ کا دبا ہے یا دبا ہوا ہے وہ کمپریشن میں ہے اور جو حصہ کھلا ہوا ہے وہ ریئر فیکشن میں ہے کمپریشن کیا ہے سپرنگ کا یا لونگیٹیوڈنل ویوز کے درمیان میں دباؤ والا حصہ جبکہ ریئر فیکشن کیا ہے لونگیٹیوڈنل ویوز میں کھلا ہوا حصہ کمپریشن اور ریئر فیکشن کو ہم اس پیگرام میں دیکھتے ہیں یہ ایک سپرنگ ہے جس کے اندر ویو لیند جس کے اندر لوگیٹیوڈنل ویوز بن رہی ہیں یہ جو حصہ اب دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ سپرنگ کے جو پوائنٹس ہیں یہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں یہ کمپریشن کا حصہ ہے جبکہ یہاں پر ان پوائنٹس کے اندر فاصلہ زیادہ ہے تو یہ ریئر فریکشن ہے سپرنگ کے اندر لہریں اس طرح پیدا ہوتی ہیں دباؤ ایک طرف سے دوسری طرح منتقل ہوتا ہے کبھی یہ حصہ دبے گا یہ کھل جائے گا پھر یہ دبے گا اور یہ کھل جائے گا آواز اپنے سننے والے تک پہنچنے کے لیے مختلف چیزوں پر انحصار کرتی ہے اگر یہ فیکٹر موجود نہ ہوں یہ چیزیں ضروری عوامل موجود نہ ہوں تو آواز کی لہریں ایک جسم سے دوسرے جسم تک نہیں پہنچ سکتی سب سے پہلے ویولنڈ ویولنڈ کیا ہے کسی بھی لہر کے اندر بننے والی جو انتہائی اوچھا پوائنٹ ہے ان دو پوائنٹس کے درمیان کی جگہ ان دونوں پوائنٹس کے درمیان کا فاصلہ دو کریسٹ کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ویولنڈ ہے لانگی ٹیونل ویوز میں یہ کمپریشن کا انتہائی اوپر والا حصہ اور جبکہ ٹرانسفرز ویوز میں یہ کریسٹ دو کریسٹ کے درمیان کی جگہ ہے ویولنڈ کو ہم میٹر میں ظاہر کرتے ہیں اس کی ناپنے کی اکائی میٹر ہے اگر ویولنڈ چھوٹی ہوگی تو پیدا ہونے والی آواز اونچی اور زیادہ ہوگی اس کی ٹون زیادہ ہوگی اگر ویولنڈ لمبی ہوگی تو آواز کی اونچائی کم ہوگی اس کی ٹون کم ہوگی تمام آواز کی لہریں ایک ہی سپیڈ میں تقریباً ایک ہی سپیڈ میں سفر کرتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ آوازیں جن کی ویولنڈ کم ہوگی وہ ہمارے کانوں تک زیادہ تیزی سے پہنچیں گی بجائے اس کے ان لہروں کے جن کی ویولنڈ زیادہ ہو جس کی یہ چڑائی جس آواز کی یہ چڑائی کم ہوگی وہ ہمارے کانوں تک زیادہ جلدی پہنچے گی دوسرا فیکٹر امپلیٹیوڈ امپلیٹیوڈ کیا ہے کسی بھی میڈیم کے اندر جس میں آواز کی لہریں سفر کر رہی ہیں اس کے پارٹیکلز کے اندر کتنی حرکت آئی ہے ممکنہ طور پر زیادہ سے زیادہ حرکت جو کہ کسی میڈیم کے پارٹیکلز کے اندر پیدا ہو آواز کی وجہ سے امپلیٹیوڈ کہلاتی ہے اس کو بھی ہم میٹر میں ظاہر کرتے ہیں کسی بھی آواز کی لہر کے اندر اس کے کرسٹ کی انچائی یا اس کی ڈیپت کی گہرائی اس کی امپلیٹیوڈ کو ظاہر کرتی ہے اگر کسی آواز کا امپلیٹیوڈ زیادہ ہے تو وہ آواز زیادہ اونچی ہوگی جیسے کہ جہاز کی آواز یا توفان کی آواز بلکل اسی طرح جیسے کہ پریندوں کے چہچانے کی آواز یا پتعوں کے ہلنے کی آواز جیسے کہ اس ideogram میں بھی نظر آ رہا ہے کہ ہائی امپلیٹیوڈ کی جو آوازیں ہیں ان کی کرسٹ کی انچائی زیادہ ہے جبکہ لوئی امپلیٹیوڈ کی آوازوں کی کرسٹ کی انچائی کم ہے تو ان کا امپلیٹیوڈ اس کا امپلیٹیوڈ زیادہ ہوگا کسی بھی آواز کی لاؤڈنس کیا ہے کسی بھی آواز کا اونچا ہونا یا ہلکا ہونا اس کی لاؤڈنس کلاتا ہے کسی بھی آواز کی انچائی یا اس کی لاؤڈنس اس کے امپلیٹیوڈ پر ڈیپینڈ کرتی ہے جتنا زیادہ امپلیٹیوڈ ہوگا اتنی ہی زیادہ آواز انچی ہوگی جتنا امپلیٹیوڈ کم ہوگا اتنی آواز کم ہوگی فریکونسی کیا ہے ایک سیکنڈ میں پیدا ہونے والی آواز کی لہریں ایک سیکنڈ میں کتنی آواز کی لہریں پیدا ہوتی ہیں یہ اس آواز کی فریکنسی کہلاتا ہے فریکنسی کو ہم ہرٹس میں ظاہر کرتے ہیں اگر کسی بھی آواز میں ایک سیکنڈ میں بیس لہریں پیدا ہو رہی ہیں تو اس کی فریکنسی ٹونٹی ہرٹس ہوگی جتنی زیادہ فریکنسی ہوگی اتنی زیادہ لہریں ہوگی مثال کے طور پر نیچے یہ آپ کو دکھایا گیا ہے اس تصویر میں آواز میں زیادہ لہریں پیدا ہو رہی ہیں تو اس کی فریکنسی زیادہ ہوگی جس کی لہریں کم ہوں گی اس کی فریکنسی بھی کم ہوگی ہمارے ادگر مختلف آوازیں ہیں لیکن ہم انسانوں کے اندر ان تمام آوازوں کو سننے کی صلاحیت نہیں ہے انسان صرف ایک خاص لیول خات فریکنسی کی آوازوں کو سن سکتا ہے 20 ہرٹ سے 20,000 ہرٹ کے درمیان کے آوازوں کو ہم سن سکتے ہیں نہ 20 ہرٹ سے نیچے نہ 20,000 ہرٹ سے اوپر کے آوازوں کو ہم نہیں سن سکتے اس 20 ہرٹ سے 20,000 ہرٹ کے درمیان کی آوازیں کیونکہ سنی جا سکتی ہیں اس لیے انہیں آڈیبل فریکنسی رینجز کہا جاتا ہے اس ٹیبل میں آپ کو مختلف جانوروں کی آوازوں کی فریکنسی دکھائی گئی ہے پچھ کیا ہوتا ہے کسی بھی آواز کا پتلا ہونا یا بھاری ہونا فریکنسی کسی بھی آواز کی کالیٹی کو اثر انداز کرتی ہے حالی طور پر اگر کوئی انسان بول رہا ہے اس کی آواز پتلی ہے یا بھاری ہے یہ اس کی آواز سے پیدا ہونے والی فریکنسی پر منحصر کرتی ہے کسی بھی آواز کی کالیٹی یا اس کا ہلکا پتلا یا موٹا ہونا اس کی پچھ کہلاتا ہے جتنی زیادہ فریکنسی ہوگی اتنا ہی زیادہ آواز کی پچھ ہوگی مثال کے طور پر عورتوں کی آواز کی پچھ زیادہ ہوتی ہے مردوں کے نسبت اور جتنی پچھ زیادہ ہوگی آواز اتنی ہی پتلی ہوگی ہم اپنی روز مرا زندگی میں مختلف آوازوں کو سنتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے دروازے پر لگی ہوئی گھنٹی جو کہ بجتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ دروازے پر کوئی آیا ہے گھنٹی کا بٹن دبایا جاتا ہے تو فوراں سرکٹ آن ہو جاتا ہے بجلی کا کرنڈ دورتا ہے اور اس کرنڈ کی وجہ سے آواز پیدا ہوتی ہے بلکل اسی طرح ٹیلی فون کی گھنٹی جب آپ کے ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ لائن کے دوسری طرف کوئی آپ کو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے یہ ہمیں بتاتی ہے یہ گھنٹی ہمیں دوسرے لوگوں سے جوڑنے میں مدد دیتی ہے جو ہم سے بہت دور ہیں ٹیلی فون کے دو حصے ہوتے ہیں ایک ماؤت پیس اور ایک ائر پیس ماؤت پیس میں ہم آواز داخل کرتے ہیں جب ہم بولتے ہیں تو ماؤت پیس سے وہ آواز دوسرے تک چلی جاتی ہے اور ائر پیس سے ہم دوسرے کے آنے والی آواز کے سگنلز کو سن سکتے ہیں ٹیلی کے سگنلز تار کے ذریعے اس آواز کو ہم تک پہنچاتے ہیں سائرن ایمرجنسی میں بجھنے والا الارم ہے جو کہ کسی بھی ایمرجنسی سیچویشن میں بہت زوردار آواز پیدا کرتا ہے مثال کے طور پر ایمبولنس کی اوپر لگا ہوا سائرن ہمیں راستہ صاف کرنے کے بارے میں بتاتا ہے کہ ایمرجنسی ہے اور اس روڈ کو خالی کر دیا جائے الیکٹرک سائرن میں اصل میں تاریں ہوتی ہیں جو کہ سائرن کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں جیسے ہی ان میں کرنٹ پاس ہوتا ہے تو یہ کرنٹ اس کے سپیکر میں لگی ہوئی ڈسک کے وجہ سے آوازوں کو پیدا کر دیتے ہیں اسی طرح سیکیورٹی علام گر ہونے والی حرکت کو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ علام کے اندر ایک مکنہ تیس ہوتا ہے جو کہ کھڑکی اور دروازے کی حرکت کو محسوس کر لیتا ہے اور اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی گھسنے کی کوشش کرتا ہے تو فوراں ہی یہ الارم سگنال دیتا ہے اور اس میں زوردار گھنٹی بجنا شروع ہو جاتی ہے ایک سموک ٹیٹیکٹر اصل میں دھوئے کو محسوس کرنے والا آلہ ہے یہ عام طور پر گھروں کی چھتوں پر نصب کیا جاتا ہے گھروں کی یا کسی بھی امارت کی چھت میں نصب کیا جاتا ہے اس کی سیلنگ کے اندر اس کے اندر دھوئے کو محسوس کرنے کے دیتیکٹرز موجود ہوتے ہیں جیسے ہی کہیں آگ لگتی ہے دھوئاں پھیلتا ہے کسی کمرے میں تو وہ اس چمبر کے اندر داخل ہوتا ہے اور یہ چمبر اس کے اندر موجود چمبر کے اندر دیتیکٹرز اس کو محسوس کرتے ہیں اور اس کے اندر چھوٹے سا لگا ہوا بلب جلنا شروع ہو جاتا ہے اس بلب سے جلنے والی روشنی چھوٹی سی لائٹ کی جو شوا ہے وہ اس میں موجود فوٹو سیلز جو کہ لائٹ کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں ان کے اوپر پڑتی ہے اور یہ فوٹو سیلز فوراں ہی سرکٹ آن کر دیتے ہیں اور زوردار الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم آگ کے نقصان سے بج سکتے ہیں ہماری ارگید ہونے والی معلومات کو ہم تک پہنچانے کا عالی ریڈیو ہے ریڈیو اصل میں کس طرح کام کرتا ہے ریڈیو سٹیشن میں پیٹھا ہوا انسان مائکرو فون میں اپنی آواز کو ریکارڈ کراتا ہے مائکرو فون کے اندر جانے والی یہ آواز کی لہریں تھرتراہت پیدا کرتی ہیں بجلی کے کرنٹ میں اس کرنٹ کے اندر پیدا ہونے والی ان تبدیلیوں کی وجہ سے ریڈیو کی لہریں پیدا ہوتی ہیں جن کی خاص قسم کی فریکوینسی ہوتی ہے جب ہم اپنے انٹینہ کو ان فریکوینسیز پر سیٹ کر لیتے ہیں تو ریڈیو ان فریکوینسیز کو حاصل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اور پھر ان حاصل کی جانے والی فریکوینسیز کو یہ ریڈیو آواز میں تبدیل کر دیتا ہے آواز کی مدد سے کام کرنے والا ایک اور آلہ سونر ہے سونر کیا ہے سمندر کی گہرائی میں موجود سمندر کی گہرائی کو آواز کی لہروں کی مدد سے پہچاننے والا آلہ یہ آلہ آواز کی لہریں پیدا کرتا ہے پانی کے اندر اور وہ لہریں جب سمندر کی تہہ سے ٹکرا کر واپس اس جہاز کے ڈیٹیکٹر تک آتی ہیں تو ان لہروں کے فاصلہ ان کے واپس آنے کے ٹائم کو نوٹ کرتے ہوئے سمندر کی گہرائی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ہم بہت دور پڑے ہوئے کسی بھی جسم کو بھی اس سونر ویوز کی وجہ سے پہچان سکتے ہیں اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں سمندر کی گہرائی کے اندر ان آوازوں کو پیدا کیا جاتا ہے تاکہ وہ وہاں پر جائیں اور نیچے اس کی گہرائی میں مجود سطح سے ٹکرا کر واپس آئیں ان فریکونسز کے سفر کا ٹائم دورانیا نوٹ کر لیا جاتا ہے جتنی دیر میں یہ آواز کی لہریں سمندر کی گہرائی سے ٹکرا کر واپس آتی ہیں ان کو اس ٹائم کو نوٹ کرتے ہوئے اس کو کلکولیٹ کرتے ہوئے سمندر کی گہرائی کا اندازہ لگایا جاتا ہے اسی طرح سمندر میں حرکت کرتا ہوا کوئی جسم اس طرح کی آوازیں پیدا کر کے اپنے راستے میں آنے والی کسی اور جسم کا بھی اندازہ لگا سکتا ہے